دوستو ڈراما سیریل کفارہ کے آنے والے اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں یہ ڈراما بہت ہی انٹرسٹنگ بن چکا ہے یہاں پر دوستو سالار تو کسی قیمت پر نہیں چاہے گا کس ستارہ کی شادی قاسم سے ہو حالانکہ قاسم تو اسے بار بار پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کیا تم واقعی مجھ سے محبت نہیں کرتی یا سالار کے کہنے پر یہ سب ہو رہا ہے کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سالار تمہیں میرے بھارے میں بھڑکا رہا ہے حالانکہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو لیکن کہہ نہیں پاتی جب بھی میں تم سے محبت کی بات کرتا ہوں تم کھو جاتی ہو اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی محبت کرتی ہو لیکن جب سالار آتا ہے تو خاموش ہو جاتی ہو وہیں اگلی سین میں دوستو اب یہ بھی دیکھیں گے کہ سالار قاسم کو کہے گا کہ تم ستارہ سے دور رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا دوستو یہاں پر قاسم تو کسی قیمت پر سالار کی بات نہیں سنتا وہیں ستارہ کی گھر والے سالار اور کرن کی شادی کرنے میں بہت ہی جلد بازی کرتے ہیں لیکن سالار کہے گا نہ میں نمی سے شادی کروں گا نہ ہی کرن سے چاہے جو کرنا ہے کرنے میں نمی اور کرن سے شادی نہیں کروں گا وہیں ستارہ کی گھر والے تو سالار کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں دونوں میں سے ایک سے شادی تو کرنی ہوگی چاہے کچھ بھی ہو جائے ستارہ کی شادی تم سے نہیں ہوگی ستارہ کی شادی تو کاسم سے ہوگی ہم کاسم کو ستارہ دے چکے ہیں بس اب مگنی کی رسم ہو جائے گی دوستو یہاں پر سالر کہے گا میرے ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہوگا میں ستارہ سے محبت کرتا ہوں آپ چاہیں تو بھرے ستارہ سے پوچھ سکتے ہیں وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے وہی اگلی سین میں دوستو اب یہ بھی دیکھیں گے کہ کاسم ایک بار پھر ستارہ کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم میری محبت کا اقرار کیوں نہیں کر دی آکر کس بات کا ڈر ہے لیکن دوستو وہاں سالر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنی بار بنا کیا ہے کہ ستارہ کے آس پاس بھی مت بھٹکا کرو جب تمہیں بتا ہے کہ میں ستارہ سے محبت کرتا ہوں پھر بھی تم ستارہ کو آکر تنگ کرتے ہو اور ہاتھ چھوڑ دو دوستو یہاں پر ان دونوں کے درمیان کافی جھگڑا ہوگا لیکن نمی اور کرن دور جا کے دیکھ رہی ہوں گی کہ کس طرح سالر تارہ کو کاسم سے بچا رہا ہے اور کاسم بھی زبردستی ستارہ کو پانے کی کوشش کر رہا ہے